دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری یہی ہو جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی خدا کی قوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی مسلم شریف میں عدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ اسے کبھی نراز نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لئے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی دن رات بھی نکال دے سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے ارمو سال کی زندگی دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جیسے کہ سمندر میں اولی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی سر وہ آپ کو ایک منی خدا ملانے والا ہے اس حوالے سے سر جاڑ جو ہے نا دنیا پہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں انصاف ہوں و ترازو میں نے نازل کیا ہے یہ عدل کا نظام اتنا بڑا نظام دنیا میں جو اللہ نے کرسی رکھی ہے نا اپنا قائم مقام ججو کو بٹھایا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر محمد علی مرزا کی یہ دو ویڈیوز آپ نے دیکھی اور وہ تمام لوگ جو اس آدمی کو جس کو بیسکس بھی نہیں پتا اللہ کے دین کی قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں یہ تو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے سورہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکاسی کرتی ہے ایک ایسی سورہ مبارک ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں اور یہ انسان جس کو آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بھی بڑا ہے اور کچھ تو اسے شیخ الاسلام کہتے ہیں اور اس نے بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت اپنے نام کے مخفف ایسے رکھے ہیں کہ اس کا مطلب امام نکلے اور اس کے آپ دیکھیں اس کی تھاٹ پروسس آپ ایک ایسے شخص سے دین سیکھ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ جج دنیا میں اللہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں استغفراللہ العظیم یہ کفریہ شرکیہ کلمات نہیں ہے تو اور کیا ہیں پھر کہتا ہے کہ جنتی جنت میں منی خدا ہیں استغفراللہ العظیم یار خدا کا خوف کرو مجھے پتا ہے انہوں نے ادھر بھی آ کر یہی لکھنا ہے آپ آٹ آف کانٹیکس بات کر رہے ہیں آپ پوری بات نہیں کر رہے ہیں یار اس سے زیادہ اور کھلی گمراہی اور کیا ہوگی جس شخص کو اللہ کے بارے میں عقیدہ جس کا ٹھیک نہ ہو وہ دین کیا پڑھائے گا آپ کو آپ کو بتائیں مدارس میں عدب پڑھایا جاتا ہے اس عدب میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اساتذہ اکرام کا عدب کیسے کرنا ہے وہ عدب کے اندر آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا عدب کیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے اللہ کے رسول کے بارے میں پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کے بارے میں خالق کے بارے میں کہاں تک الفاظ کون سے اس الفاظ استعمال کی جائیں گے مخلوق کے بارے میں مطلب علم العدب ہے وہ بازابتہ پورا لیکن اس شخص نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں پڑھے گا کیسے یہ تو خود بے عدب اور گستاخ آدمی ہے جس کی زبان اتنی دراز ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرے کا اطلاق کیا حالانکہ یہ کسی جگہ سے یہ لفظ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہود نے حضور کیلئے لفظ استعمال کیا ہو یہ اس کے اپنے اندر کا بغض ہے جو باہر آتا ہے اور جب یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا تو تلملا اٹھائے کہ میرے لیے بازارو زبان استعمال کرتے ہو یہ کیلپر ہے اس کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس نے کیا لفظ استعمال کیا اور صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کی زبان سلپ ہو گئی جی ویسے دوئے بڑا بنا پھرتا ہے روایتیں اور یہ اور وہ ایڈٹ کر کے یہ لائیو ریکارڈی یہ ریکارڈیٹ سیشن تھا لائیو سیشن نہیں تھا تو ریکارڈیٹ سیشن میں کٹ کر دیتا اگر اس کو بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کے اوپر کیا آتا ہے اگر تو لوگ شور کرتے ہیں تو میں معذرت کرلوں گا اور صدیقہ اکبر کے بارے میں کوئی رائے کا اظہار نہیں کروں گا بعد میں کیونکہ ابھی مجھے وہاں تک گستاخی کرنے کی لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں ابھی تو میں اپنا راستہ بنا رہا ہوں اب مائشہ کے لئے تو میں نے لفظ ظلم کا اطلاق کر دیا اس پر کچھ لوگوں نے شور بھی کیا تو بعض تو ایسے ہیں نا روافظ وہ تو ساتھ آگئے میرے اب صدیقہ اکبر کے معاملے میں ذرا پیچھے ہو گیا ہے پھر ذرا آپ لوگوں کو اور ذہنی طور پر خراب کرے گا پھر ادھر بھی چلا جائے گا یہ بھائی گمراہ آدمی ہے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جس آدمی کو توحید کے مسئلے میں جس کا اتنا جھول ہو وہ آپ کو دین کہاں سے پڑھائے گا بھائی یہ اس کے مو کے الفاظ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا کیلپر علم کے معاملے میں دین کے علم کے معاملے میں کیا ہے انجینئرنگ میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسا انجینئر ہے لیکن یہ کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے آپ علم حاصل کرنے چلے ہو دین کا دین کا علم دنیا کے تمام علوم میں سب سے عالی اور افضل ہے دنیا کے تمام علوم سے دین کا علم دنیا کے علوم آپ اس کے لیے نا اپنے بچے کے لیے کوئی سکول تلاش کرتے ہو تو بیسٹ سکول سے سٹارٹ کرتے ہو اور اس کے اندر پھر محنت کرتے ہو ایڈمیشن ہو جائے اور وہاں پہ ایڈمیشن ہونے کے بعد بچہ وہاں سسٹین کرے برقرار رکھے اپنے گریٹس کو اور دین کے معاملے میں کسی سے بھی لے لیتے ہو اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو یہ ادھر بھی آکے ڈیفینڈ کریں گے اس کو کچھ زی شعور ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں یہ اس نے غلط کام کیا ہے اور ایسے شخص سے دین نہیں حاصل کرنا چاہیے جس کا یہ معاملہ ہو کہ اسے یہ بھی نہیں تمیز ہو کہ کہاں پر کیا لفظ استعمال کرنے ہیں تو اس میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا اس نے انسانوں کو مینی خدا بنا دیا جنت میں استغفراللہ العظیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ہمسر کوئی نہیں ہے میرا ہمسر کوئی نہیں ہے اس نے کہتا ہے جج دنیا میں اللہ کی کرسی پر بیٹھو استغفراللہ العظیم اور کسی بھی کانٹیکسٹ میں کوئی بھی شخص جس کو تھوڑی بہت دین کی سوج بوجھ ہوگی وہ ایسے الفاظ کلمات اور جملے نہیں استعمال کرے گا کیونکہ اس نے علم عدد پڑا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کفری اب آتے ہیں اس کو تو تجدید ایمان کرنی چاہیے ان جملوں کے بعد یہ جملے کتنے گمراہ کن جملے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کی نانسنس کو دیفنڈ کریں گے تو یعنی کہ آپ بھی اس نانسنس میں حصہ دار ہیں پھر خود جواب دے نا قیامت کے دن کہ باری طالعہ ہمیں تو بتایا تھا کسی نے لیکن ہم تو زدی تھے خود سر تھے ہم تو گھمنڈی ہو گئے تھے اور ہم تو ایک ایسے شخص کے پیچھے چل پڑے تھے کہ جس پہ ہمیں علماء سارے کے سارے روکتے رہے قرآن کہتا ہے کہ فسعلو احل الذکر ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس علم ہے اگر تم نہیں جانتے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو نفس پرست ہیں ہم تو اس کی سنیں گے جو ہماری نفس کو اور ابھارتا ہے ہمارے غرور و تکبر و گھمنڈ کو اور ابھارتا ہے ہم تو اس کی سنیں گے تو دیکھو اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کو خلاب نہ کرو تباہ و برباد نہ کرو ہم کہتے رہیں گے ہمارا کام ہے آپ تک اس بات کو پہنچانا کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب سے کہتا سکیں گے کہ باری طالعہ ہم نے آواز اٹھائی تھی انہوں نے سنا نہیں تو اب ہم پر کوئی وبال نہیں اب یہ جانے اور ان کا کام جانے کہ انہوں نے اتنی خودسری کی اتنی خودسری کی اور بات بات پر جو انہیں اصلاح کی طرف بلاتے رہے انہیں یہ کہتے رہے کہ تم مشرک ہو تم قبر پرست ہو بنا تحقیق کے کہتے رہے باری طالعہ تو جانتا ہے کہ ہم نے سوائے تیرے کسی کے عبادت نہیں کی ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہم معاہد تھے پر یہ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے رہے تو باری طالعہ تیرے پیارے نبی ہی کا فرمان ہے کہ کسی کافر کو کسی مسلمان کو تم کافر کہو اور وہ مسلمان کا کفر تم پر پھر یہ مسلمان کو جب تم کافر کہو گے اور وہ مسلمان ہو تو کفر پلٹ کر تم پر آئے گا تو باری طالعہ انہوں نے تو ساری زندگی اس کفر کو پلٹ کے سمیٹا ہے اس کے باوجود یہ اپنی زد پر اڑے رہے تو بہرحال آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو یوت کلپ کو بھی سنتے ہیں اور یوت کلپ پر جب ہم نے ویڈیو بنائی تو انہوں نے بھی اس طرح ہی کی باتیں ہاں کے نیچے لکھی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ انجینئر مرزا کی پٹی پڑھائے ہوئے لوگ ہیں جو یوت کلپ کو بھی سنتے ہیں یا یوت کلپ کو سننے کے بعد ان کا یہ رجحان ہو گیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں یا پھر یہ باتیں میں نے بڑی معذرت کے ساتھ اہل حدیث مکتبہ فکر کو سننے والوں کے موں سے بھی بہت سنا ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں آپ اہل حدیث کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں پیچھے نہیں پڑے ہیں بنا تحقیق کے جب وہ آ کر کسی کے اوپر یہ بلانک سٹیٹمنٹ دیں گے کہ تم تو قبر پرست ہو تو بیسکلی آپ اس کو خارج الاسلام کا فتوہ دے رہے ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پلٹ کر آپ پر بات آ جاتی ہے تو یہ تین لوگوں کے ہاں میں نے یہ باتیں بہت سنی ہیں کیونکہ شاید انہیں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جو تمہارے مکتبہ فکر سے انحراف کرے جو تمہاری باتوں کو کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تم فوراں اسے کفر اور شرک کا لیبل لگا دو کیونکہ یہی لگاتے پھرتے نظر آتے ہیں ان میں جو صاحب شعور ہوں گے شاید وہ ایسا نہ کرتے ہوں لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور چینل پر موجود کومنٹس اس کے گواہ بھی ہیں بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ